بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سیت کے لئے خطرناک ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہڈی دوسری ہڈی کے ساتھ رگڑ کاتی ہے تو اس کی وجہ سے کڑ کی آواز آتی ہے اور یہ with the passage of time ہڈی کمزور ہوتی ہے with the passage of time جوائنٹس کمزور ہوتے ہیں تو یہ ساری باتیں لوگوں کے ذہن میں ہیں اور لوگوں کے ذہن میں کافی سارے question marks ہیں according to this topic اچھا تو ہوتا ہے کچھ یوں ہے کہ اگر میں سمپل سی بات بتاؤں straight forward ہوتا ہوں تو یہ چیز بالکل بھی خطرناک نہیں ہے نہ یہ آپ کے ہڈیاں کمزور کرتا ہے نہ یہ آپ کی جوائنٹس کمزور کرتا ہے نہ کوئی اور اس کے health disadvantages ہیں ہمارے باڈی پر actual میں ہوتا یہ ہے کہ یہ crack کی آواز کہاں سے آتی ہے یہ ایک ہڈی دوسری ہڈی کے ساتھ رگڑ نہیں کہتی یہ actual میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے باڈی میں وہ جوائنٹس جن کو ہم synovial جوائنٹس کہتے ہیں وہ جوائنٹس جن کے اندر فلویڈ ہوتا ہے وہ جوائنٹس جن کے اندر پانی نمہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بابلز بنتے ہیں جب بابلز بنتے ہیں تو وہ بابلز بنتے وقت بھی اور وہ بابلز ختم ہوتے وقت بھی cracks کی آواز نکالتے ہیں تو ہمارے جوائنٹس سے crack کی آواز آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی specific جوائنٹس کو for example ہم انگلی کو لے لیتے ہیں ہم اسے stretch کرتے جاتے کرتے جاتے تو ایک specific جگہ پہ پہنچ کے یہاں پہ tuck کی آواز آتی ہے تو وہ basically synovial fluid کے میں بابل بننے سے یا بابل ختم ہونے سے یہ sound بنتا رہتا ہے اس کے علاوہ ہم نے کئی ورکشاپس ایسے attend کیے ہیں جس میں ہمیں یہ بتایا گیا اس میں research کیے گئے کہ اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اچھا اس کا ایک اور پہلو بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر بعض وقت ایک بندہ tension میں ہوتا ہے یا anxiety میں ہوتا ہے تو وہ اپنے پاؤں ہلاتا ہے اسی طرح بہت چارے لوگ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو کہ tension میں ہوتے ہیں یا anxiety میں ہوتے ہیں یا ایسے کچھ ہوتا ہے تو وہ اپنے ہڈیوں سے cracks کی آواز نکھالتے ہیں ٹک 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 کرتے ہیں جو کہ ایک مطلب وہ جان بوچ کے نہیں کر رہے ہوتے وہ بس ہوتا رہتا ہے عادت بنی ہوتی ہے ان کی ایسے تو یہ عادت اچھی تو خیر نہیں ہے بڑ اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے ایسے بہت ساری studies available ہیں انٹرنیٹ پہ اگر آپ دیکھنا چاہو تو آپ دیکھ سکتے ہو سارے 30-35 years تک اپنے ایک ہاتھ سے cracks نکالتا تھا کڑا کے نکالتا تھا اور ایک ہاتھ سے نہیں نکالتا تھا after 30-35 years جب اس نے دونوں ہاتھ کے x-ray کیے تو اس نے کیا دیکھا کہ دونوں میں کوئی فرق بھی نہیں آیا تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کے کوئی بھی نقصان نہیں ہے اگر کسی میں یہ عادت ہے تو وہ اس چیز کو اپنے سر پہ سوار نہ کرے اس کا کوئی بھی tension کی بات اس میں نہیں ہے تو آج کی ویڈیو بس یہیں تکتی امید کرتا ہوں آپ کو informative لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو informative لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں چینل پہ وزیٹ کرنے کا بہت بہت چکریہ see you in the next one اللہ حافظ